اسلام علیکم آج کا جو پروگرام ہوا اس سے پتا چلتا ہے کہ بالخصوص شادیوں اور جہیز کے مطالعہ عوام کے اندر جو بیچے نہیں ہیں وہ بہت برتی چلی جا رہی ہے اور بڑھنی بھی چاہیے کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جتنے مسائل ہیں بابری مسجد کا مسئلہ پورے ملک کا ایک مسجد کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ایک ریاست کا مسئلہ ہے لیکن ان تمام مسئلوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ ریالائز کرنا نہیں چاہتے وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے یہ ہے مسئلہ ہر گھر میں لڑکیوں کا اٹھنا مشکل ہوگیا ایک بچی کی شادی میں گھر بھی کرے ہیں ماں باپ بلکل گھر بیچ کے کرائیوں کے گھروں پر رہنے پر مجبور ہیں اور سب سے بڑا ڈیمیج امت کے نوجوان ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے بہنوں کی شادی میں سب کچھ دے کر ان کے پاس جو پیسہ دس پانچ لاک دس لاکھ بہن کی شادی میں برباد ہوا ہے وہ اس بھائی کو بزنسمن بنا سکتا تھا فیکٹری کا اونر بنا سکتا تھا شیر مارک کئی کام ہو سکتے تھے لیکن سب کچھ بہن کی شادی میں دینے کے بعد وہ بھائی سوائے آٹو چلانے کے رکشے چلانے کے ووچمن بننے کے یا اگر بہت اچھا ایمین سی میں ایک لاکھ روپے مہینے کی تنخواب بھی مل رہی تو آفٹر آل ہیز این ایمپلائی وہ ملازم ہے غلام ہے یہ مسئلہ دوسری جو قومیں ہیں ان کے لیے سوشل ایشو ہو سکتا ہے ایکنومک ایشو ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے لوگ اس کو ریالائز کرنے لگے ہیں الحمدللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تین چار مہینوں میں کوئی ایک ادھی اسلامی شادی کی آپ بات سنتے تھے لیکن آج ہفتے میں اگر کم سے کم دس شادیاں ہو رہی ہیں تو کم سے کم دو شادیاں اس میں ایسی ہیں جس میں وہ جس کو آپ مرد کہنا چاہیے بغیر کوئی جہیز لیے بغیر لڑکی سے کھانا لیے الحمدللہ کرنا ہے اور یہ ویکننگ انشاءاللہ آئے گی اگر کرنول کے لوگ اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہے ہیں بالخصوص سلطان مہددین صاحب جو تحریک چلا رہے ہیں ان کے فرزندان ہمارے امین مہددین صاحب ہیں ہمارے بھائی صحیف اللہ صاحب ہیں ان لوگوں کی جو کوشش ہے ظاہر ہے کہ عوام جتنی سپورٹ کر رہی ہے اتنی کامیابی سامنے آ رہی ہے عوام زیادہ سپورٹ کرے گی زیادہ کامیابی آئے گی بس میں ایک آخری یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان شادیوں کی بربادی کو روکنا ہے تو مکمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا رخہ ایسا دعوت نامہ جب آپ کے پاس آئے جس میں شادی کے دن لڑکی کے والد سے کھانا لیا جا رہا ہو سمجھ لیجئے اس میں وہ تمام منکرات ہیں جو حرام ہیں جیسے شادی کے دن کا اگر کھانا لڑکی کے والدین سے لیا جا رہا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے منگنی ہوئی ہے انڈرسٹوڈ ہے جہیز ہوا ہے اب یہ خوشی سے دیئے خوشی سے لیئے یہ دونوں طرف جو مکاری ایاری اور ڈراما بازی ہے میچ فکسنگ ہے اس پہ الگ گفتگو کریں گے اس پہ ہماری کتابیں آ چکی ہیں یہ جہیز حرام کیوں ہیں کی بنیاد پر یہ اردو میں ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں آپ ہمیں لکھئے بتائیے یا آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پہ جائیے یا فیس بک پہ جائیے اس کے اندر سوشیو ریفارم سوسائٹی ماریے یا علیم خان فلکی بتائیے آپ کو علماء کے اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ ان تمام میں جو علماء حق ہیں ان کے جو بیانات ہیں کہ ایسی شادی کا شرکت کرنا جائز نہیں ہے ایسی شادی کا دعوت نامہ ایکسپ کرنا جائز نہیں ہے تو آپ کے پاس جب کوئی رخاہ آئے آپ ان سے کہیے کہ میں معافی چاہتا ہوں یہ شادی میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے میں نہیں آسکتا وہ پلٹ کے پوچھیں گے بہت سارے سوالات کریں گے لیکن جوابات مت دیجئے ان کو کیونکہ آپ بتا دیجئے میں نے ایسی شادی آنٹینٹ کی ہیں میں نے غلطی کی تھی آج کے بعد نہیں کروں گا جب ایک مرتبہ آپ ضمیر اجتماعی جس کو کہتے ہیں کلیکٹیو کانچس وہ زندہ کریں گے تو اس سوسائٹی میں انخلاب آئے گا بہت بہت شکریہ آپ لوگ یقینا پبلک پروگراموں کے لیے ویڈیو گرافی کرتے ہیں آج کے پروگرام کے تعلق سے میں خاص طرح پر آپ دو مہدرہ سے یہ ریکنس کرنا چاہوں گیا ہوگا وہ نظریہ اگر آپ یہ بنا لیں آپ سے نفر کی حد تک جائیں آپ کو مزہ بھی نہ کریں گے کل آپ کی ویڈی کے ساتھ کیا ہوں گا آپ پہل آپ کو پروفیشنز میں اور یہ پروفیشنز انتہ ہے کارل ادرا میں آپ کو پچھتی جائیں